وزلی اور پیٹرول کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ اوگرہ نے گیس 45 فیصد مہنگی کرنے کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا غریب کے لیے علاج بھی مشکل ہو گیا سرجری کے سامان کی قیمت میں 30 سے 40 فیصد اضافہ سرجری کے دھاگے گلوز پٹیاں آئی وی سیٹ مہنگا انسل گلوز 85 سے بڑھ کر 128 روپے الپی نیڈل 110 سے 140 روپے کی ہو گئی بلڈ بیک بھی 400 روپے تک پہنچا دیا گیا وزلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدید گرمی میں لاہوریوں کا جینہ محال شہر میں 7 سے 8 گھنٹے تک وزلی کی جبری بندش کئی علاقوں میں پانی کی بھیق علت لیسکو کا شارٹ فال 678 میگا وارڈ تک پہنس گیا شہریوں کا غم و غصے کا اظہار دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں وزیر آزم شہباز شریف وزرہ اور بجلی کے محکموں سے ممسلک افسران پر برس پڑے کہا کسی تعویل کو نہیں مانتا بجلی کی فراہنی کے لیے ہنگامی اقدامات کا حکم اجلاس میں شاہد کاکان عباسی مفتہ اسماعیل مصدق ملک اور دیگر شریک ہوئے پنجاب میں وزرہ کے سرکاری پیٹرول پر پابندی کوئی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا وزرہ اپنے ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈھلوائیں گے حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس وزیر آرہ ہاؤس کے اخراجات میں کمی کا فیصلہ بجڑ میں عبام کو ریلیف دینے پر مشافت پانی کی کمی والے علاقوں میں انڈرگراؤن وارٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹیوب ایل جنوریٹر پر چلانے کا حکم صاف پانی منصوبے میں بھی کرپشن کا گند آفٹر نون سکولز کے لیے خریدے گئے وارٹر کولرز میں کروڑوں کی خرد بھٹ سستے کولر خرید کر سرکار سے بھاری قیمت وصول کیا جانے کا انکشاف سکول ایڈوکیشن کا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرانے کا فیصلہ شہر کے سو میں سے اکسٹھ سکولوں میں کولر فیلٹریشن پلانٹ لگے سروسز ہسپتال میں عددیات کی قلت سنگین آپریشن کے لیے سرزری کے دھاگے گاس تک دستیاد نہیں شوگر سینٹر میں اس تولین بھی غائب دور دراز سے آئے مریض خوار ہونے لگے کل بھی آئی ہوں شوگر کا مجھے مسئلہ دوائیاں لینے کے لیے کل بھی انہوں نے کہا میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں صبح آنا صبح آج پھر آئی ہوں وہ بھی دوائیاں نہیں ہیں ایک طرف کفایت شاری کی باتیں دوسری جانے بنچاس نئی گاڑیوں کے خریداری کے لیے اجازت طلب محکمہ داخلہ پنجاب نے چودہ کروڑ نالیت کی نئی گاڑیوں کی سمجی ایوان وزیراعلا کو بھیج دی ہلڈی اے کا نقشے کی منظوری آن لائن کرنے کا فیصلہ ای بیلڈنگ پلین سے رشوت کا خاتمہ ہوگا جو ہر ٹاؤن اکبال ٹاؤن پائلٹ پروجیکٹ میں شامل جبلی ٹاؤن سمیت پانچ منظور شدہ پرائیوٹ سکیمیں حصہ ہوں گی شہری گھر بیٹھے نقشہ فیض جمع کرا سکیں گے اسادزہ اور ملازمین کی سنیورٹی لسٹوں میں ردو بدل کا انکشاف سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لے دیا 36 ایڈوکیشن آتھارٹیز کو سنیورٹی لسٹیں درست کرنے کی ہدایت موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن ہو چکی کارڈ بن گیا فائل واپس کیوں نہیں کر رہے سارفین اور ڈیلرز میں جھگڑا معمول بن گیا ڈیلرز کہتے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے خوار کر دیا 6 ماہ سے لاکھوں فائلیں روک رکھیں ہیں سیلز ٹیکس نے انکار بھاری پڑ سکتا ہے ریوینیو آتھارٹی کا ٹیکس نہ دینے والے تاظروں کا جرمانہ ڈبل کرنے پر غور انکار پر جرمانہ دس سے بڑھا کر 20 فیصد کرنے کی تجویز تین ماہ تک ٹیکس نہ دینے پر بزنس سینٹر کا اوک لیٹ سیل ہوگا لاہور پارکنگ کمپنی میں لاکھوں کی خرد بڑھ جالی رسیدے بنا کر خزانے کو نقصان پہنچانے والا گھرو گرفتار دس سپروائزر نوکری سفاری مول روڈ کے سٹینڈ سے آٹھ لاکھ کی کرپشن ہوئی ساڑھے تین لاکھ ٹوپے رکھا در اسسسٹنٹ منیجر اساڑ سپروائزر امران رنگے ہاتھوں پکڑے کر لاہور کے چار ہلکوں میں زمینی الیکشن کے تیاریاں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت انتظامات پر ازلاس پولنگ عملی کی تائیناتی حساس پولنگ سٹیشن کے نشان دہی اور سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر مشابن سادہ روٹی کتنے کی آٹھ روپے یا بارہ روپے معاملات تیہ نہ پاسکے حکومت اور نانبائی اسوسییشن میں ڈیڈ لوگ برقرار سبسیدائز آٹا دے دیا روٹی مہنگی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے صبائی وزیر بلال یاسین کا نانبائی اسوسییشن کو دو ٹوک جواب تحریک انصاف میں عوضوں پر نئی تائیناتیاں پنجاب کا محاذ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے صدر پی ٹی آئی پنجاب منتخب حماد ازر پنجابی جنرل سیکٹری کے فرائز انجام دیں گے مرکزی سیکٹری جنرل اصد عمر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیپلز پارٹی وستی پنجاب کی ریلی مارڈل ٹاؤن سے چنیوٹ سلی گئی سینئر صبائی وزیر حسن مرتضی کی زیر قیادت ریلی گئی فیصل میر، عزیز و رحمان چند، افنان برد، شہزاد بلوچ، اسلم گل شامل گورنر پنجاب سے فیڈریشن آف سیمبر کے عالی سطحی وفد کی ملاقات وفد نے بزنس کمیونٹری کے مسائل اور حل کیلئے تجاویز پیش کی معیشت میں بہتری کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سرکاری نرخ نامہ دکانوں پر آویزہ کرنا لازم مجسٹریٹ کو روٹی کا ریٹ اور وزن چیک کرنے کا بھی حکم ڈیکسی لاہور کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا ازلاس ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی، ملک وحید، رابیہ فاروقی، مبشید جاوید شریک ہوئے مصنوعی مہنگائی کی روک تھام پر تبادلہ خیال سی سی پیو بلال صدیقی سری لنکن ٹیم پر حملے میں شہید اہلکاروں کے لواہکین سے ملاقات شہید کونسٹیبل فیصل رشید، ٹیپو فرید، گلثام شہزاد، شبیر احمد، ازگر علی کے اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا بچوں کو تحائف دیئے، ڈی آئی جی آپریشن بھی شہید کونسٹیبل کمال احمد کے گھر گئے سوہیل چودری کا شہید کے بچوں کی ایک سال کی سکول فی صدا کرنے کا اعلان کمال مورڈل چاؤن میں دورانے ڈیوٹی گولی کا نشانہ بنے تھے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر میں ملزموں کی ٹریسنگ پر لیکچر ایسسٹن ڈیریکٹر ایف آگی سائیبر کرائم ڈیٹیکشن یونٹ علی ازدانی نے تربیت دی ڈی آئی جی کامران آدھیل، ایس ایس پی امران کشور سمیت دیگر افسران کی شرکت سٹی فارٹی ٹو کے عمرہ ظاہرین کے احزاز میں اشاہیہ سینئر تجزیہکار سحیل وڑائش نے احتمام کیا سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری، آمیر میر، عمر عزیز، میاں عثمان عمر، حافظ خالد کی شرکت عمر، سحیل زیابرٹ، مفتی احمد علی بھی آئے، خالد انساری کے احلیہ کے سال سواب کیلئے خصوصی دعا کی انوائیس کالیج میں انصداد دینگی پر سیمینار میکمہ سوشل ویلفیر نے احتمام کیا ایم این اے شاہستہ پرویز ملی کی شرکت اشرف جنجوہ، ڈاکٹر فرید رانا، محمد علی اور حامدہ تارک کا اظہار خیار دینگی سے بچاؤ کے طریقے بتائے گا کشمیر چلڈرن پارک ٹاؤنشپ میں شجرکاری چیم این سٹی نیوز نیٹورک افزل لکفی مرہوم کے نام کا پودا لگایا گیا جمیل ادین فاؤنڈیشن اور پی ایچ اے نے احتمام کیا ڈائریکٹر پروگرامنگ ٹوئنٹی فور نیوز خورم کلیم کے والد کے نام کا بھی پودا لگایا گیا تنمیر احمد گرمانی سرفراس خان موجود تھے ٹپ کے شعبے میں انقلاب گاہور میں پہلی بار روبوٹک سرجری کا آغاز نیشنل ہسپتال میں جدید مشین ری نرس پروفیسر محمود آیاس کہتے ہیں اب تک بارہ کامیاب آپریشن کیا جا چکے اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ہنڈے سیریز کی تیاریاں دوسرے ٹارگٹ میلش میں شاہ نوازدھانی، حسن علی اور شاہین شافریدی کی عمدہ بولنگ فخر زمان بڑی انکس کھیلنے میں ناکا عبداللہ شفیق نے چاریس رنج بنائے